بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیس لائک اور سبسکرائب مائی چینل نوول ہے عشق میرا جنون رائٹر ہے علش باشا ایپیسوڈ فورٹین چودہ فارس اینہ کی زندگی میں کسی باہر کی مانتاکی ہوا تھا جس نے اس کے سارے دکھ ساری میرومیاں سارے علم قد میں سمیٹ لئے تھے اپنی محبت سے وہ اسے انتہائی محتبر کر چکا تھا وہ خود کو ہواوں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی فارس نے اسے گزشتہ کچھ دنوں میں محبت کے محراج پر پہنچا دیا تھا کافی رنجشوں کافی مشکلوں کافی رکافٹوں کے بعد بلاکر ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اینہ صبح سکیچن میں گسی فارس کے لئے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جبکہ فارس لاؤنچ میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ابروانی سے انگلیاں چلاتے کوئی اہم کام کر رہا تھا یہ لیں آج یہ ٹرائے کریں آپ کے لئے آپ کا فیوریٹ فرنچ آملیٹ بنایا ہے وہ اس کے آگے ٹیڑا میڑا سانڈا رکھتے بھی پولی جسے دیکھتے فارس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی ہم سو یمی سو ڈیلیشیس وہ زیرے لب مسکراتا ہوا بولا وہ اس کے قریب ہی سووے پجگہ دیکھ کر وہاں برجمان ہوتی تھوڑی تلے ہاتھ جمائے پورے اہن نماغ سے اسے دیکھ رہی تھی فارس دلی دل میں خود کی سلامتی کی دعا مانگتا فوق اور نائف سینڈے گیا ٹکڑا کارتے موں میں ڈال گیا وہاں خمی چمک سجاتی سے ہی دیکھ رہی تھی جس کے تاثرات اب لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے تھے اس نے آئے برج گاتے پریشانی سے فارس کو دیکھا جو موں کے بگڑے تھے زعب یہ کنٹرول کرنے کی برپور کوششوں میں تھا فارس کیا ہوا آپ کو آپ کا اوملیٹ پسند نہیں آیا کیا وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتی تشویش پر لہچے میں استفسار کرنے لگی جس نے اب چہرے پر مسکراہت کا لبادہ اول لیا تھا نہیں نہیں بہت بہت اچھا بنا ہے وہ چہرے پر مسنوئی مسکران سے گا جاتا ہوا ساتھ ہی ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس ٹیشو نکالتا لبوں سے لگاتا اوملیٹ پر مشکل حضم کرنے کی صحیح کرنے لگا اینہ اس کی طریف پر بچوں کی طرح کل کھلاتی مسکرا گئی ساتھ ہی فارس کی پلیٹ سے تھوڑا سا اوملیٹ فاکل پر لیتے وہ موہ میں ڈال گئی مگر اگلے ہی لمحے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے موہ پر ہاتھ رکھے کمرے کی جانب باگی تھی اس کے جاتے ہی فارس کا ایک جاندار کہکہ اس کی سماحتوں سے ٹکرایا آپ مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ کتنا بدمزہ بنا ہے یہ وہ کمرے سے نکلتے ہی لاؤنج میں داکل ہوتی خفکی سے بولی وہ اس کے معصوم سے شکوے پر دل کھول کر مسکرا دیا تھا ہم تو کھائیں گے سنم مگر تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی کلائیں گے وہ لو افرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتا اسے محبت پاشنے سنوں سے دیکھتا ہوا بولا جس نے اس کی بات سے خائف ہوتے اس نے مصنوعی گوری سے نواتا تھا توبہ توبہ اللہ معاف کرے میں تو اب جب بھی کچھ بناوں گی تو پہلے کچھ ٹرائے کروں گی ایسے ہی مو اٹھا کر میں نے آپ کو اتنا بدمزہ آمیلیٹ کھلا دیا وہ آمیلیٹ کے پلیٹ ہاتھ میں تھامے سے گورتے ہوئے پرشمان سی بولی فارس جب پورے اہنا ماغ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی صدا پر صد کے واری جاتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اہنا جو اپنے ہی دن میں بول رہی تھی کہ جانک سے سر اٹھاتی اس کی نظروں پر گڑھ بڑھا کر رہ گئی اوف ہر وقت بس ایسے ہی گورتے رہتے ہیں کام کر لیں اپنا وہ اس کی زومینی نظروں پر سٹ پٹاتی سر تاسف سے ہلاتے کچن کی جانب بڑھ گئی فارس بھی مسکراتا سجد اٹھ کر لیپ ٹائپنگ کرنے میں مہور ہو گیا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے ہی وہ لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھتے اس کے پیچھے کچن کی جانب چل دیا جہاں وہ کبابوں کا امیزہ تیار کر رہی تھی واللہ آج بدمزہ کھانا کھلا کھلا کر جان لینے کا ارادہ ہے کیا وہ اسے پیچھے سے اپنے احسار میں لیتا اس کے کان کے قریب جھگتے ہوئے سرگوشی نمہ آواز میں بولا ساتھ ہی ساتھ وہ ایک میٹھا ستنس کرنا نہ بولا تھا اہنا جو اس کے احسار بنانے پر کرنٹ کی مانت ہو چلی تھی مگر اس کی بات پر ترچی شکوا کنا نظروں سے اسے دیکھتے پھر سے اپنے کام میں جت گئی فارس لوس سے شرٹ روزر میں ملبوس ماتھے پر درازلی لاپرواحے سے بال بکھیرے وہ رف سے خلیے میں بھی جازب نظر لگ رہا تھا آپ نہیں کھائیے گا یہ بدمزہ کھانا میں کے لئے ہی کھا لوں گی ایک نوالہ بھی نہیں دوں گی آپ کو وہ مو پھرائے کندوں پر کو ہلکا سا جٹکا دیتی ہوئی مزدوئی خفکی سے بولی فارس نے اس کی بات پر آئی بروج گئے اسے دیکھا تھا جیسے اس کی بات کی تصدیق چاہ رہا ہو تمہارے ہاتھ سے تو یہ بندہ نہ چیز زہر بھی واکشی کھا لے گا وہ اس کے کندے پر اپنی گرم سانسے چھوڑتا جس بات میں دہکتے بوجر لہچے میں بولا اس کی گرم سانسے مقابل کے کندے کو جلسا رہی تھی وہ ابھی خود کو سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ اس کا لمس اپنے کندے پر محسوس کرتے اس کی ریٹ کی ہڈی میں سنسنی سے دوڑ گئی وہ اب اس کے کندے سے لبوں کا راستہ تیہ کرتا اس کی سراہی دار گردن کی جانا بڑھ رہا تھا اس کی بڑھتی جسارتیں دیکھ کر رہنا کا روم روم کام پھٹا تھا گلزار لب سکھے پتے کی مانت لذہ رہ دی لبوں پر تو جیسے اس کی بے باگ حرکتوں نے کفر لگا دیا تھا ففافارس وہ آنکھیں میچتی بھاری ہوتی چانسوں کے دوران بے رب چی لفت ادا کرنے لگی مگر موصوف تو جیسے سننے بولے کہ اس لاحیے سے مفلوز ہوئی بیٹھا ہو تھا تب ہی اس کی عرض پر کان دھرے بغیر اپنے کام میں مصروف تھا ففافارس جججج جج چھوڑیں اس کی کرم سانس اپنے کان پر بھامتے آئنا کو مزید اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا یہ شخص ہمیشہ اپنی منمانیہ کرتے اس کی تمام راہ فرار مصدور کر دیتا تھا وہ نازک اندام سے لڑکی بھلا کہاں اس کی شیدتوں کو سہا پاتی تھی اب بھی کچھ ایسا ہی تھا اس کی شیدتوں کی تاب نہ لاتے وہ شدید کپراہٹ کا اشکار ہو رہی تھی ففافارس بس کریں وہ آنکھیں میچے تیز تنفر کے دوران کپ کپاتی لہجے میں بولی دل تو جیسے اس کی بڑھتی شیدتوں پر پسلیوں میں دھڑک رہا تھا دھڑکنیں خطرناک ہر تک منتشیر ہو چکی تھی ففار وہ بے بسی سے بستور آنکھیں میچے التجائی لہجے میں بولی تو وہ بھی نہ چار اس سے الگ ہوتا اس سے رہا ہی دے چکا تھا اے نا اس کے الگ ہوتے ہی کہہ رہے کہہ رہے سانس برتی اپنے رکے ہوئے سانس بھال کرنے لگی اس شخص کی ذرا سے بھی قربت پر اس کی حالت دکر ہو جاتی تھی تو میں تمہیں رات میں دیکھ لوں گا وہ اس کے کان پر جھکتا دھمکی امیس لہجے میں بول کر آکر میں اس کے کان کی لوگا نرمی سے لبوں سے چھو گیا وہ جاتے جاتے بھی اس پر اپنا لمس بخشتا اس کا دل نئے سیرے سے دھڑکا چکا تھا اس کی زومینی بات پر وہ کانوں کی لوگ تک سرک ہوتی پلٹ کا کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگا گئی تھی سر میں آئی کم من وہ دروازے پر بھموں سی دستک دیتا ہوا پوچھنے لگا جس پر دروازے قید کھلے پڑ سے دیمی آواز میں دی گئی اجازت اپنی اس ماتوں سے ٹکراتے ہی وہ اندیز آکل ہوتا نہایت موت باندہ انداز میں سر جگا ہے اس کی ٹیبل پر فائر رکھتا بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اس کے جاتے ہی وہ جو اپنی گندی ذہنیت میں سے نئی شیطانی کیلات کے جال بندے میں مگن تھا کہ اپنے سر کو جٹکتا سامنے پڑی فائل کی جانا متوجہ ہو گیا اس نے جو ہی فائل کھولتے پہلے ورک پر نظر ڈالی تو اسے اپنا آپ حیرتوں کی ذر میں گرتا محسوس ہوا تھا اس پر تو آج جیسے انکشاف در انکشافات ہو رہے تھے وہ بمرے سکڑے پھٹی پھٹی آنکھوں سے فائل کے پہلے ہی ورکے پر نصب لڑکی کی تصویر دیکھنے لگا جو کچھ تاکھیر پہلے اس کے آفیس پر معذرت کر کے گئی تھی کچھ پل یوں ہی اس کی تصویر کو حیرت انگیز نگاہوں سے گورتے رہنے کے بعد وہ فائل کے صفحے پر لکھی بکیہ درزیل ملومات پڑھنے لگا سیرت احتشام خان یہ نام پڑھتے اس کے ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا ذہن کے گرد و علود ماضی کی یادوں پر ایک اکس سالحر آیا اس نے جو ہی اگلا ورک پر لڑھتے اس کے بارے میں مزید دریافت کرنا چاہا تو سامنے ہی احتشام خان کی تصویر جو دیکھتے اس کے پورے وجود میں سنسناہر سی محسوس ہوئی تھی وہ ساکت بے حصہ حرکت وجود اور نگاہوں سمیت بس اس تصویر کو گورے جا رہا تھا جس کے ساتھ اس کے کئی کالے دھندے اور کرتود منسلک تھے احتشام کافی لہموں کے سرکنے کے بعد اس کے لبوں نے ہلکی سے زمبش کرتے سرگوشی نمائنداز میں یہ الفاظ ادا کیے تھے ذہن کے دریچوں پر ماضی کے تلخ سیاہی آدیں پیش تر پیش گم رہی تھی رفتہ رفتہ ماضی اس کی آنکھوں کے آگے کسی خوفناک خواب کی مانت لہر آ رہا تھا وہ بے ساکت آنکھیں میچے ذہن میں دھڑاتے انکنت کھالات پر کفر لگانے لگا مگر شاید یہ اس کے بس میں نہ تھا سیرت احتشام کھان یعنی سیرت بیسٹ کی بیوی اور احتشام کی بیٹی وہ آنکھیں موندے سیرت کو مرکز سوچ بناتا ہوا بربڑایا دل کی درکدے جہاں احتشام سلیم کھان کے خیال پر سوست پڑی تھی وہیں بیسٹ کی بیوی ہونے کے خیال پر ایک نیا جوشی و جذبہ ایک نئی امنگ اس کی رگوں میں ستاہیت کرنے لگی تھی اس نے مزید ملومات حاصل کرنے کی قرصے جو ہی نظریں جکائی تو نظر اس لفظ پر ٹھہر سی گئی لا پتہ احتشام کی تصویر کے انصار لکھے یہ الفاظ پڑھتے سے قدر حیرامی ہوئی تھی مگر پھر سے جٹ رکھتے وہ پھر سے صیرت کی مصوم سی کالیج نیفار میں ملبوس تصویر دیکھنے لگا ہائے قسمت ایک بار پھر ماضی دورانہ چاہتی ہے پہلے اس کی بیوی اور اب اس کی بیوی بیٹی اور میرے مالی دشمن یعنی بیس کی زوجہ محترمہ ہا ہا گھر مزا آئے گا بہت مزا آئے گا ہا ہا وہ شاترانہ مذکراہت گنے مجھوں تلیلبوں پر سجاتا خبازت صدا لہجے میں بولتا آکر میں وہ اوپر کی جانب اٹھائے کسی نہیں پاگل انسان کی مانت کہکہ لگانے لگا کافی لمحوں بعد وہ ہوش میں آتا فائل کو پھر سے باریک بینی سے پڑھنے لگا اس کی بیوی کی جگہ کسی ملیہ احتشام کا نام دیکھتے اس کے لبوں پر تمسکرانہ مسکرات نے بسیرہ کیا تھا ابھی بھی اس کی بڑی گھوڑی کو رکھا ہوا ہے پاگل انسان نے ابھی بھی اس بڑی گھوڑی کو رکھا ہوا ہے پاگل انسان وہ سجد کر تنزن مسکراتا وہ بولا اور باقی چند لکھی ملومات ذہن نشین کرتے وہ ریولونگ چیئر پر سٹکاتا اسے ہلکا ہلکا سا گھماتا اپنے اگلے کناؤنے کھیل کے لئے تانے بانے بونے لگا تھا جو مستقبل میں واقع ایک بہت بڑی مسئبت کھڑی کرنے والے تھے انگلینڈ کے شہر لندن میں شام کے سائے گہری ہوتے ہی محول میں وسیخن کی اٹھنڈ نے زور پکڑنا شروع کیا تھا ہاشرات کے کھانے کا احتمام کرنے کے سبب کی جرمے کڑا پیزا بنانے کے لئے اس کی دور تیار کر رہا تھا کئی سال انگلینڈ میں کیام پذیر رہنے کے باعث وہ اس طرح کی کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں بنانا بکو بھی جانتا تھا مراہ کمر میں کنبل میں دب کی انہوں سو رہی تھی ہاشر نے بھی فیل وقت اسے بیدار کرنے مناسب نہ سمجھا تھا مراہ پچھلے بارہ گھینٹوں سے مسلسلس ہو رہی تھی کئی گھینٹوں سے ایک ہی زاویوں میں لیٹنے کے باعث کمر تکتہ ہوتی درد پیدا کر رہی تھی ایک تو پہلے ہی اس کے روم روم میں درد کی لہریں اٹھتی رہی تھی اس پر کئی گھینٹے ایک ہی پوسٹر میں لیٹے رہنے کی وجہ سے وہ کروٹ بدلتی دیرے دیرے آنکھیں کھولتے لا شعوری سے شعور کا سفر تیکھ کرنے لگی اس سارے دورانیا میں ایک خموش آنسو اس کی آنکھوں سے گرتا کمفرٹر میں جذب ہوا تھا ہاشر نے اس کے ساتھ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ پائی تھی ذہن تو جیسے مفلوث ہو چکا تھا کچھ پل وہ یوں ہی گزارنے کے بعد خود میں ہنسلہ و حمد پیدا کرتی وارٹروف سے کپڑے نکالتی وہشٹر میں بند ہو گئی تھی وہ اس حد تک حیرتوں کے سمندر میں گری ہوئی تھی کہ وہشٹر میں نظر گزر اون کرنے کی زہمت کرنا بھی فرموش کر چکی تھی شاور سے گرتی تھنڈی تھنڈی پانی کی بندے اس کے بالوں میں جذب ہوتی اس کے دماغ کی الجی دوروں کو سکون بخش رہی تھی تقریباً ایک ہنٹے کے طویل شاور کے بعد وہ لائٹ پنک سویٹر پر ہم رنگ جینز پہنے بالوں پر سفیت دولیا لپیٹے باہر نکلی تھی آشر ابھی تک کمرے میں نہ آیا تھا یہ دیکھتے اس نے شکر کا سانس لیتے ہی کمرے کا ڈور لوگ کرتے گلے بالوں کو بلو ٹرائر کرنا شروع کیا تھا قدریہ اور دیوار جتنے پہلے آئینے کے اینڈ روبرو کھڑی وہ بے مقصد اپنی عقص کو گھورتی گہری سوچوں میں گھر تھی میں اب اس کا سامنا کس طرح کروں گی وہ بلو ٹرائر کو اپنی ظلفوں کے اطراف میں گماتے ہوئے خود سے مہوری سوال تھی وہ فلہ میں نے ایسا کب چاہا تھا میں کیسے کروں گی اس کا سامنا وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں بلو ٹرائر کو قریبی ٹیبل پر چٹکے سے رکھتی وہ خود بھی ٹیبل کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی اس کی روح تو حاشر کا دوبارہ سامنا کرنے کے خیال صحیح فنا ہو رہی تھی حاشر کا خیال آتا ہے اس کے تن بدن میں گوف و حراش کی لہریں سرائیت کر گئی تھی ابھی بھی وہ اپنی سوچوں میں مشکول ہی تھی کہ دروازے کی نوپ گھومتی سے اپنے جائرمت وجہ کر گئی وہ حراسہ نگاہوں سے ہلتی نوپ کو دیکھ رہی تھی حاشر باہر کھانے کی ٹری اپنے اکب میں کھڑی کے ساکب سے دروازہ کھولنے کی تقبت میں تھا جو کھولنے میں نہیں آ رہا تھا وہ تو میڈم اٹھ گئی ہیں وہ بند دروازے کا گورتا اپنے ذہن میں جنم لیتے کیالات کی پیوری کرتے بڑھ بڑھایا وہ فوراں سے پہلے دروازہ لوکٹ ہونے کی وجہ جان چکا تھا مجھ سے ہوشی آ رہی ہیں مرحبی بی وہ سر تاسف سے جٹکتا دوسرے کمرے سے ڈوپلیکیٹ چابیاں لینے چل دیا کچھ ہی تیر میں چابیوں کا چھلا اپنی انگلی میں گماتے وہ دروازے سے لگاتا لگاتا اندر داکل ہو چکا تھا مگر اسے زمین پر بیٹھا دیکھتے اس کے تن بدن میں شرارے سے پوٹنے لگے اس پر اس کی آنکھوں میں جگمگاتی نمی نے اس پر جلتی کا کام سر انجام دیا تھا اٹھو وہ لمبے لمبے سے ڈگ بڑھتا اس کے سر پر پہنچا کرخت مگر ستیمی لہجے میں بولا مرحب جرہ کین جرہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی پیس سے جھکا گئی تھی جیسے اس کی یا اس کے وجود کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہ ہو میں نے کہا اٹھو وہ انتہائی اشتیال انگیز ہوتا دھارا کہ مرحب اپنی جگہ سے اچھلتی بے خودی میں اس کے روب روچ آکڑی ہوئی نیچے کیوں بیٹھی تھی وہ ایک قدم مجید اس کی جانب بڑھاتا گراہ بڑے انداز میں پوچھتے لگا اس کے ایک قدم کے ساتھ ہی مرحب نے دو قدم پیچھے لیے تھے میں نے کچھ بکواس کی ہے آئی نیڈ آ آنسر فاسٹ وہ اس کی جانب قدم روان رکھتا درشت لہجے میں اپنی بات دور آتا اس سے میوری سوال تھا آپ نے میرے سر سر سال وہ قدم پیچھے کی جانب لیتی اس کی سر تاثر آنکھوں میں اپنی سہمی نگاہیں گاڑے لڑکڑاتی لہجر میں بولی اس کی آواز میں نمی گھلتی محسوس کر کے آشر نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بیچی تھی حق رکھتا ہوں میں تم پر وہ اس کے جانب دیکھتے گرایا مرحب جو قدم با قدم پیچھے بڑھتی جا رہی تھی کہ اپنا سر کسی چٹان نمہ چیز سے ٹکراتا محسوس کر کے جو نہیں پلٹی کہ اسے اپنے پیچھے کمرے سے ملحق سٹڈی کلاس وال دیکھ وہ راہ فرار کی تمام راہ مستود ہوتی محسوس کر رہی تھی سنا تم نے میں حاشر حمدان شاہ تم پر یعنی مرحہ حاشر حمدان پر اپنا پورا حق رکھتا ہوں تم پر تمہارا بھی اتنا حق نہیں جتنا میرا ہے اپنے تمام حقوق فصول کرنا میں بکو بھی جانتا ہوں وہ دیوار کے دونوں اطراف میں اپنے ورزشی توانہ سویٹر میں چھوپے بازو دھرتا اس کے گیرہ مزیز تنگ کرتا ہوا لفظ چبا چبا کر بولا بولتے وقت اس کی گرم میکتی سانس مرحہ کے چہرے پر پڑتی اس کے وجود میں کفیف سی لذش تاری کر گی وہ چہرے کا رکھ دوسری جارہ مورتی کموش آنسو بہانے لگی یہ رونہ دونہ کس گم میں ہو رہا ہے وہ اس کے سورک چہرے پر نزدیں گاڑے اس کے آرزوں پر پھر سلتے آنسو اپنے گلیوں کی پوروں پر چھنتا مکمور لہجے میں پوچھنے لگا اس کا گلاب سا چہرہ اس کا دل گلزار کر چکا تھا ہاں وہ اس کے آنسو سے پگلت رہا تھا آج تک دنیا کی کوئی چیز اس کے گسے کو اس پر کے رفتاری سے نہ تھام سکی تھی جس مہارت سے مرحہ کے چند آنسو نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا تھا آپ کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے کیا وہ بھی پلکوں کی بار اٹھاتی اس کی کمار علوت نگاہوں میں دیکھتی پوچھنے لگی جہاں اس کے لئے محبت کے تھاٹے مارتے سمندر کی لہریں بلکھا رہی تھی مگہ وہ یہ دیکھنے سے بات رہی تھی ساری اہمیت تمہاری ہی تو ہے انفیکٹ میرے نزدیک اہمیت کا دوسرا مفہوم ہے تم ہو میسیز ہاشر وہ اس پر مزید جھکتا سرگوشی نمہ انداز میں بولتا مقابل کو لفظوں اور اپنی شخصیت کے سہر میں جھکڑ رہا تھا اس ساتھ دونوں میں فاصلہ نہ ہونے کے مترادف تھا مراس آنس روکے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھاڑے محض ایک انچ کے فاصلے پر روکے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہی تھی جو کہ کسی کو بھی اپنے فصوم میں جھکڑنے کا ہونر بکھو بھی جانتے تھے چھو ہو وہ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتی کپ کپاتے لہجے میں بولی ہاشت جس کی گہری نگاہیں جا بجا اس کے چہرے کے نقوش کا تواف کر رہی تھی کہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے اس کے لبے اکتیار مسکر آ دی آئی سویر بہت بڑی جادو کرنی ہو تم وہ اس کے سہر سے نکلتا سجدہ کر مسکر آتا ہوا بولا مرانیا چمبے سے اس عجیب سے شخص کو دیکھا جس کی زومینی باتیں کم از کم وہ تو سمجھنے بھی فارق تھی اچھا چھوڑو یہ سب میں نے پیزا بیک کیا ہے تمہیں پسند ہے نا دیکھو بیٹھو ادھر میں لے کر آتا ہوں وہ اسے دوری اکتیار کرتا فور ہی اس کا نازک کپ کپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکرتا اسے کاؤچ پر بٹھاتا ہوا بولا مرہا حیران و پریشان نظروں سے اس سرد و گرم سے انسان کو دیکھ رہی جو کپ کیسے کیوں اتیور بدلتا کچھ اندازہ نہ ہوتا تھا وطاز بزب کا شکار ہوتی نگاہیں جگہ آگئی مگر یوں ہی نگاہیں اپنے مفلر سے بینیاد سے آپ سے ٹکرائے اسے بھی اکتیار دیرو شرم ہوئی آنگیرہ تھا حالانکہ سویٹر اس کی جسامت کے حساب سے قدر اکھولاتا تھا مگر ہاشر کی بے باگ نگاہوں کے سب وہ سویٹر میں بھی عجیب کفیت کا شکار ہو گئی تھی ہاشر نے ٹرالی کمرے میں اس کے سامنے دکیلتے آنکھیں سکرتے تفتیشی انداز میں اسے دیکھا جو سر جھکائے لپتا تو تلے بیدردی سے کچلنے میں مصروف تھی بری بات تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان پر بے جا ظلم کرو وہ زانو کہ اس کے پاس بیٹھتا اس کی سوڑک پی کا لپتا تو کشکنجے سے ذات کروا کر اشتہ نیچلا ہو اپنے پرحدت انگوٹھے سے مسلطہ خفکی سے بولا البتہ اس کے انداز سے قدرے نرمی چھلک رہی تھی اس سے سمجھاتے ہی وہ ٹرالی پر رکھی پلیٹ فوق چومچی سے تھماتا مایکرو ویس سے گرم پیزہ نکال نہیں جا چکا تھا کمرے میں آگئے اس کی پلیٹ میں پیزے کا سلائز نکالتے وہ اپنے پیڑ لیٹ میں بھی نکالتا کھانے میں مگن ہو چکا تھا کھانے کے دوران بھی اس کی گہری نظریں اس کے نم نم سے سراپے میں اُلزی سے مزید بے خود کر رہی تھی یہ لڑکی یقینیت مجھے پاگل کر دے گی وہ فوق پر لگا ٹکڑا اپنے موں میں ڈالتے اس کے شہریہ گریہ سے سرکچیرے پر نظریں گاڑے خود کلام ہوا کھانا کھانے سے فراغت ملتے ہی وہ ٹرالی میں برتن واپس رکھتا کچن میں چھوڑ کر اس کے قریب ایک کینٹے کی ایک اٹھنے کے بل جا بیٹھا اس کے قریب بیٹھنے سے مرہا اچھل کر دور کس کی جبکہ قریب بیٹھے ہاشر کو اس کی یہ حرکت شدید ناغوار گزری تھی دیکھو مرہا میں تمہاری کنڈیشن با خوبی سمجھ سکتا ہے یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ تمہیں کچھ سوچنے سمجھنے کی محلت ہی نہیں ملی برت مرہا تمہیں اتنا تو جانتی ہونا کہ میں تمہارا شہر ہوں میں حق رکھتا ہوں تم پر تم پر میری کچھ حقوق ہیں جو تمہیں ہر حال میں ادا کرنے ہیں اگر تم ادا نہیں کروگی تو وہ حقوق میں خود حاصل کرنے کا آل ہوں تم سمجھ رہی ہو نا لیڈی وہ اس کے مومن گلابی ہاتھوں کو اپنی ابرتی رگوں میں رگوں والے ہاتھ میں جکرتا لجاجت پری انداز میں اسے سمجھانے کی صحیح کرنے لگا اس کے انداز میں ہر ترجہ نرمی محبت عقیدت محسوس کرتے مرہا نے ذرا کی ذرا نمکین پانیوں سے بری نظریں اٹھاتے اسے دیکھا ان دل کا شانکھوں میں آنسو دیکھتے ہاشر کی دل میں ہشر سا برپا ہوا تھا وہ دوسرے ہاتھ کی سکتی سے مٹھی بنائے دانت پیستے اسے دیکھنے لگا جو مقابل کو آنسو سے لبریز شک فاکنا نظروں سے دیکھنے میں مگن تھی مرہا don't look at me like this میں نے بھی جو بھی کیا محس تمہاری بہتری کے لیے کیا تم سمجھ کیوں نہیں رہی وہ اس کے بے وجہ کے سوک سے خائف ہوتا بیزاریہ سے چور لہجے میں بولا مرہا نے مزوئی مو پھلائے خفکی سے اسے دیکھا تھا مرہا اس too much بس کرو میں نے صرف تم پر اپنا حق استعمال کیا ہے سنا تم نے جائز حق استعمال کیا ہے میں نے تمہیں بچی نہیں ہو تمہیں ابھی اتنی سمجھ ہو بوجھ ہونی چاہیے کہ شہر کے بیوی پر کیا حقوں کھوتے ہیں جن ادا کرنا بیوی کا فرض ہے وہ اسے معان گندوں سے جنجورتا اپنی جانمت وجہ کر کے لفظ با لفظ چباتا وہ برا اس کی گراہت پر مرہا سرہ میگی کی کفیت میں آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی مگلے گلے ہی پل وہ اس کے سینے میں مو چھپائے اس کی جوڑی پشت پر اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت بنائے آنسو بہانے میں مشکل ہو گئی ہاشر پہلے تو احرانی سے سے دیکھتا رہا مگر پھر اس کی مت کی حالت پہامتے اس کے کمر کے گد اپنا ایک بازو بانتا ہے اس کے پاس خوچ پر جا بیٹھا کافی سائیتیں اسے آنسو بہا لینے کے بعد وہ نرمی سے سیانوں سے تھام کر اپنے روبرو کرتا اپنے گلیوں کی پوروں پر نرمی سے اس کی آنسو چھننے لگا بس لیڈی اب نہیں رونا بتاؤ مجھے کیوں رو رہی ہو وہ اٹھے رنگلی سے اس کی تھوڑی تھامتا محبت پر علاجے میں استفسار کرنے لگا مرہا نے سکمی نگاہوں سے اس سے دیکھا پھر بولنے کے لئے الفاظ ترطیب دینے لگی نرمی سموئی جان نچاور کرنے والی نظروں سے اسے دیکھا مرہا تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے وہ اس کے صورت ہاں کے دیکھتا تفکر بری لہجے میں پوچھنے لگا مرہا نے آشتی کی صنفی میں سر ہلاتی اس کے اندازے کو تصدیق دی تھی what happened وہ اس کے من مہنے مکڑے کو ہاتھوں کے پیالے میں برتا فکر مندی سے بھونی سکر کر بولا وہ میرا سر بہت باری رہتا ہے اور نید بھی بہت آتی ہے یوں لگتا ہے جیسے میرا دماغ کام کام کرنا چھوڑ چکا ہے پورے جسم میں سویاں چھپتی ہیں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور میری کمر وہ مجھے ٹوکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے میرے سساسات ایسا کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں وہ آنسوں سے لبریس بوجل آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ہے ہجگیوں کے درمیان بولتی اس سے اپنی تکلیف سے اپنی بات کے اقتدام پر وہ تکلیف کی خدد سے اس کی پناہوں میں مودیے عشق بہانے لگی ہاشے دمبہ خود سب بجڑے جبڑے بیچے اس کا لفظ لفظ اپنی سماتوں میں کسی پگلیسیسے کی مانتر انڈیل رہا تھا تکلیف میں صرف وہ ہی نہیں تھی وہ بھی کرب کی انتہاؤں سے گزر آتا مرا کے آنسوں صدا اس کے دل میں کسی کھنجر کی مانت پر وست ہو رہے تھے وہ اس وقت کتنی عذیت میں تھی کتنی تکلیف میں تھی یہ سوچتے ہی اس سے اپنا وجود انگاروں پر جلتا محسوس ہوتا تھا اچھا اچھا کام ڈاؤن مائے بریف گل آو ادھر بیٹھو وہ اس کی کمر کے گیت اپنا بازو حائل کرتا اسے اپنے سینے میں چھپائے ہی بیٹھ کے قریب لے جا کر اسے بیٹھ پر بٹھا چکا تھا مرحہ سب سے پہلے یہ آنسوں صاف کرو شابہ چلو لیڈی بس چھپ کر جاؤ پھر میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں وہ اس کے برابر برجمان ہوتا اس کے چھم چھم کر گرتے آنسوں اپنے گھٹوں سے صاف کرتا ہمت امیز لہچے میں بولا اس کے سہارے ہنسلے اور ہمت پر انداز میں مرحہ کا کچھ ہنسلہ بندہ تھا لیڈی یہ بتاؤ کہ برات والی رات تم نے کیا کھایا تھا وہ اس کی تھوڑی تھامتہ محبت پر لہچے میں استفسار کرنا گویا سوچنے کا اشارہ دیا تھا میں نہیں وہ اپنی کنپٹی پنگلیوں کا دباؤ ڈال دی پور سوچ انداز میں بڑھ بڑھائی ہاں تم نے سوچو مرحہ پلیز سوچو تم نے کیا کہا تھا وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا بارہا اپنی بات دو رہا تھا وہ بولا مرحہ نے بیچارگی سے دیکھا تھا ذہن کی قوتیں جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی وہ لاک کوششوں کے باوجود بھی کوئی سوچ نہ پا رہی تھی ہاشر مجھے کچھ یاد نہیں آرہا میں ذہن پر زور ڈالتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے پلیز وہ بیبسی کی آلہ تصویر بنی نفی میں سہلاتی وہی بولی ساتھی سر ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کرو دی تھی ہاشر خون آج شام نگاہوں سے اسے گریہ زاری کرتا دیکھ رہا تھا کہاں وہ زندگی سے برپور شوخ چل چل سی لڑکی اور کہاں آپ خوشی کی دور دور تک کوئی رمک اس کے مکڑے پر نہ دیکھ رہی تھی شش شش جانب ایوریتھنگ will be fine وہ اس کی جوکے وجود کو خود میں سمیٹھتا گہری سانس برکسر گوشی سے بھی دیمی آواز میں گویا ہوا ہاں اسمان پہنچ گے تم وہ فون پر اسمان کالنگ جگمگاتا دیکھ کر کانوں میں لگے ائرپورز آن کھاتا سر حد سے پوچھنے لگا جی سر ہم پہنچ گے ہیں سب کچھ پلان کے مطابق تیار ہے فار سر بھی پہنچ رہے ہیں بس آپ کا انتظار ہے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں سے تفصیلن مطلع کرنے لگا بیش نے اس کی باز پر سر کو کھم دیتے نم بالوں میں ہاتھ پیرا تھا ہم ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں میری آنے تک تم حاشر کو اندر بیجو لیکن خیال نہ رہے تم اندر نہیں جاؤ گی وہ اسے حکم سادر کر کے آکر میں تنبیہ انداز میں اپنے بات باور کروانے لگا جس پر عثمان نے اس کی یقین رہانی کراتے فون کارٹ دیا ائرپورٹس کانوں سے اوتار گئے اس نے آئینے میں اپنے پرکشی شخص کو دیکھ دی ایک اہری سانس کارج کی دل تھا کہ اندر ہی اندر ایک انجانے سے خوف کے زیرے اثر دڑک رہا تھا دیرے سے آنکھیں مون کر کچھ پل خود کو پرسکون کرتے وہ لا لنگارہ آنکھیں کھولتا پارکنگ کی جانب بڑھ گیا وہ ویٹرس کا یونی فارم پہنے اپنے لمبے پورے بالوں کو پونی میں مقید کر رہی تھی کمرے میں نظر چھوٹے سے آئینے میں دیکھتا ہے اس کا مصوم چہرہ بلا شعبہ کسی زیروح کو بھی بہکانے کا پن جانتا تھا کل کی نسبت آج وہ درجہ گبرائی گبرائی سی تھی نجانے دل کیوں سوکے پتے کی مانت لزر رہا تھا اس سے اپنے اطراف کا موسم اپنے اندر کی اداسے سے بھی گہرہ معلوم ہو رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو کچھ بہت بڑا ہونے والا ہو اس کے دل نے اندر ہی اندر اسے دیرو اندیشوں میں گیرا ہوا تھا جسے وہ مسترد کرتی جا رہی تھی وہ پونی کو انگلیوں کی مدد سے مزید سٹائٹ کرتی ہے کہ آئی سانس بڑھ کر کاؤنٹر کی جانب چل دی جہاں سے اس نے ڈرنکس لے کر باہر لوگوں کو سرب کرنے جانا تھا ابھی وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اسے میری نے کسی کام کے لئے آواز دی وہ پہلے بات سننے کا ارادہ کرتی پلٹ کا میری کی جانب روان نہ ہوئی کسی کو شک تو نہیں ہوا نا تم پر وہ کلپ کے اندرونی حصے میں داکل ہوتا ہاشر سے سرگوشی آنا مگر گہر محسوس انداز میں پوچھنے لگا اس نے چہرے پر کالا اور گولڈن رنگ کے امتیاز کا ماں چڑھا رکھا تھا جس پسنیاری رنگ کا شیر بنا کلپ میں پھیلی تیز روشتی میں بھی جگ مگا رہا تھا اور سونے پر سہاگا اس کی چمکتی کالی چمکتی سرزار گہری آنکھیں کلپ میں وائن سے محفوظ ہوتی لڑچوں کا دل دڑکا رہی تھی نو سر آلیس ویل وہ اس کے کان کے قریب جھکتا مدھم آواز میں بولا وہ دونوں چلتے چلتے کاؤنٹر کے سامنے رکھی گھرچیں پر برجمان ہو گئے ساتھ ہی ساتھ گیر محسوس انداز میں اتکت نزدیں بھی دورا رہے تھے اتکت لڑکے لڑکے نشے میں گھر کی ایک دوسرے سے لپٹے ناش کانیا کرنے میں مہور تھی امیر باپ کی بگڑی اولادیں اپنے پیزے کے زور پر خوبہ یاشی کر رہی تھی لڑکیاں کپڑوں کے نام پر مینی سکرٹس اور چھوٹے چھوٹے بلاوز سیپ تن کی اپنے حسن کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کی رہنائیوں کے بھی چلوے بکھیر رہی تھی جنہیں دیکھتے ہر حوث پرست حوث پرست انسان میں فوض ہو رہا تھا بیس نے ہاشر کو آنکھوں سے کسی بابت اشارہ کیا تو وہ فوراں سمجھتا کاؤنٹر پر رکھا ہے گلاس ہی دیکھتا کاؤنٹر سے نیچے چھپا گیا کاؤنٹر کے دوسری جانہ موجود لڑکا سرحد سے ہاتھ پیر چلاتا سب کے لئے ڈرنکس تیار کر رہا تھا اس نے پھیٹتی سے ایک وائن کا گلاس بیس کے آگے رکھتے وہ دوسرا گلاس آشر کے آگے رکھ چکا تھا کیونکہ کاؤنٹر پر فیل وقت وہ دونوں ہی موجود تھے تو وہ وائن سے بھرے قیمتی گلاس اٹھاتے باہر صوفوں پر بیٹھے لوگوں کی طرف بڑھ گیا اس کے جاتے ہی آشر نے بیس کے آگے رکھا گلاس پھرتی سے اٹھاتے اپنے پیروں میں پشت ڈسٹ بین پر دباؤ ڈالتے سارا کا سارا حرام محلول کچرے کے ڈیر کی نظر کر دیا کھالی گلاس ٹیبل پر دھرتے وہ اپنے پینٹ سے لٹھ رکھتی اپنے نرجی پوسٹل میں موجود پانی چھپائے ہوئے گلاس میں انڈیل کا گلاس پھر سے بیس کے آگے رکھ چکا تھا یہ تمام کارنامہ اس نے اس قدر پھرتی اور ہوشیاری سے انجام دیا تھا کہ کوئی بھی اس کی جانا متوجہ نہ ہوا تھا بیس وہ گلاس اٹھا تھا لبوں سے لگا آگیا ساتھ ہی ساتھ ادکت بھی نصے گمارا تھا ابھی اس نے گلاس لبوں سے جدا کرتے ٹیبل کاؤنٹر پر رکھا ہی تھا کہ یک یک ہی اس کی نظر بٹکتی اسی آشنا سا چہرے پجا ٹھاری جسے دیکھنے کے لئے وہ کس قدر تڑپ رہا تھا عذیت میں رہا تھا اسے دیکھتے اس کا سارا کا سارا وجود پتر کا ہو گیا تھا اس کی تو مانو سانس ہی رکھ چکی تھی وہ دم سادے اسے ویٹرس کے لباس میں دیکھ رہا تھا یک لگتی ہوش میں آتے وہ جلال کی آولین درجے پر پہنچ چکا تھا اس کے پورے وجود میں جیسے شرارے سے پھوٹ رہے تھے سالوں سے اس کے وجود میں پلتا لاوہ ایک نئے سیرے سے زنم لے چکا تھا اس نے گصہ اور اشتیال کی شدید کفیت میں ہاتھ میں موجود وائبریڈ بزر کو دبایا تھا اس کے بزر دباتے ہی کلب سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسمان بزر پر وائبریشن ہوتی دیکھتے ہی الٹ ہو چکا تھا ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی الٹ کرتے انہیں بارہا کی ہوئی ہدایتیں ایک بار پھر توہرانے لگا وہ لب بھیجتا دانت پیشتا جڑکے سے ہاتھ ماتا کاؤنٹر پر موجود تمام برینڈڈ وائنز کی بوتلوں کا زمین بوز کر چکا تھا کاؤنز کی بوتلوں کی ٹوٹنے کے بعد پر کلب کے تیس میوزک کے باوجود بھی ایک الگ ہی ارتاش سا پیدا ہوا تھا جیسے ان کرچوں کی گونچ اس کے دل کی ہوتی کرچوں سے زیادہ نہ ہو کاؤنٹر میں داکل ہوتا دوسرا ویٹر اس کے جنونی روپ کو دیکھتا کئی قدم پیچھے لے گیا اسی اسنا میں فارس اندر داکل ہوا آگر تم اس سے بچ کر کہاں جا سکتی تھی اب تک تم نے صرف میرا پیار بھرا روپ ہی دیکھا ہے زیرل شاہ میر مگر اب میں تمہیں اپنا اصل دکھاؤں گا اب میں تمہیں اپنا اصلی روپ دکھاؤں گا اب تم میرے نام کی طرح میرے بھیڑیے والے روپ کو دیکھو گی جسٹ ویٹ اینڈ ووچ وہ وجود میں اٹھتی گسے کی بلکھاتی لہروں سے کامتا تیز تر تنفر میں اس صیرت کو شولہ بڑھکاتی نگاہوں سے گورتے بڑھ بڑھایا اتکت کے لوگ جو اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے کسی گفتگو میں مہور تھے کہ وائن کی بوتلیں گرتی دیکھ کر کچھ پل ہیر رانی سے اس دیوانے کو دیکھتے رہے مگر پھر نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے گفتگو جاریوں ساری کر چکے تھے یک تم ہی کلب میں دھواندار فائرنگ کا آگاز ہو چکا تھا بڑے بڑے بزنس مینز نوابزادوں کی اولادیں سب ششک سے ایک کلب میں بڑے ٹھار سے داکل ہوتے نکاب پوش افراد کو دیکھ رہے تھے جو کم از کم آج نے لکمہ اجل بنانے کا پورا پورا ارادہ رکھتے تھے شروع ہو جاؤ وہ چیرے سے ماسک اتا تا گھرجتی آواز میں دھاڑا اس کے حکم جاری کرتے ہی وہ سب اندہ دھن فائرنگ شروع کر چکے تھے ہر کوئی افراد تفریقی عالم میں اید کت بھاگتا اپنی اپنی جانوں کو بچانے کی صحیح کر رہا تھا وہ جو دمزادے کلب میں پھیلے تشار کو پھٹی پھٹی آنکوں سے بھی یقینی سموئے دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنی پیچھے کسی دیوار نماز سائے کا احساس ہوا اسے قبل کہ وہ پلٹ اسے دیکھنے کی زہمت کر دی اچانک اسے اپنے پیٹ پر کسی کا سراتہ ہاتھ محسوس ہوا تھا اس کی مانو جان یہ تھیلی پر آ گئی تھی اس قدر وحشتناک دہشتناک محول کے باوجود کون تھا جو اس قدر سکون سے اسے چھو رہا تھا یک ایلک یک ہی ذہن کے پردوں پر ایک اکس لہر آیا مگر وہ فوراں سے پہلے اپنا سجد اکتی اپنے اندیشے کو رد کر چکی تھی بیسٹ اس کے پیٹ پر دباؤ بڑھاتا ہے اچانک اسے جڑکے سے اس کی پشت اپنے چوڑے سینے سے لگا چکا تھا وہ جو پہلے ہی مرنے کے در پہ تھی کہ کسی چٹان نماز چیز سے ٹکرانے کے باعث وہ اپنا دماغ شل ہوتا ہے محسوس کر رہی تھی مگر اس سے پہلے ہی اس کے قیمتی پرفیوم کی تیز محک اس کے نتنوں سے ٹکرائے اس کے تمام اندیشے صحیح ثابت کر چکی تھی شیش شیش شیرو اس کے لب سر کوشی میں ڈھلے پورے وجود میں کپکپاہٹ نے راج کا رکھا تھا وہ اس کی چوڑی پوچ سے لگی بری طرح لذر رہی تھی کام پر رہی تھی کہا تھا نہ کہ بھاگنے کی عظیم گلتی نہیں کرنا وہ اس کے پیٹ پر دباؤ بڑھاتا ہے اس کی گردن پر جھک کر سسراتے لہجے میں بولتا اس کی گردن پر اپنی گرم اشتیال امیز سانسے جھوڑنے لگا صیرت کو اب بازیہ طور پر اپنی موت دکھ رہی تھی جینے کی احسار اپنا ہونے کے برابر دکھ رہے تھے اس سے قبل وہ کچھ بولتی یا کچھ کرنے کی صحیح کرتی وہ اس کی برہنہ گردن پر جھک کر اپنی وحشت ناک چھاپ چھوڑنے لگا تھا اس کی مسرور کن خشبو کو کسی انہیلر کی طرح اپنی رگوں میں کسی نشے کی ماند اتارتے وہ اسے جھڑکے سے اپنی جانب مورتے اس کی کلائی کو اپنی دہشت ناک گرفت میں جھکڑے اسے قریباً گسیٹتے ہوئے اپنے سنگ کلب سے باہر لے جانے لگا اس کی لوگ زخمی حالت میں خون سے لطپت بے ہوش پڑے تھے دیگرے لوگ جان کی بازی سے ہاتھ دو بیٹھے تھے اب شہر کا انجام تو شہر ہی ہے اس کی حیات ہی برائی پر منحصیت تھی تو بھلا اللہ انہیزت دار موت کیوں مگر دیت سکتا تھا تبیر میں سے باز کی روحیں پر وانچ کر چکی تھی کلب میں مجود ناز گانے میں مشکول لڑیوں کو فیل وقت وہ اپنی حراست میں لے چکے تھے فارس آنکھیں سکرے دلچسپ نگاہوں سے کچھ لمحے قبل کا منظر اپنی آنکھوں میں اتار رہا تھا زندگی نے ان دونوں دوستوں کے مقدر میں نہ جانے کیا لکھا تھا وہ ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں گھسائے کسی گہری سوچ میں گھر تھا جب حاشر نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھتے اس کی توجہ اپنی جانب مبدوز کروائی چلے وہ اس کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا فارس ایک گہری سانس گہری سرد سانس گھنجتا سر اس بات میں ہلا کر اس کے ہم قدم کلب سے باہر نکل گیا اس کلب میں مجود ہر شہ کو بڑی نفاصت سے گارک کیا گیا تھا پرائیویٹ روم سے لے کر وائن ڈالنے والے کیمتی گلاس تک چکنا چھوٹ کر دیا گئے تھے نیزہ وہ کلب کم کوئی کھندر نمات جگہ زیادہ معلوم ہو رہی تھی